نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کے سواگتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا میرے اترا رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور اتھا پردیش کے مکہ مانتری آدھی تینات آج گورکپور سے اپنا نامانکن پتر اداکل کریں گے اس دوران کے اندر گرہ مانتری آمیت شاہ پاٹی ادھی اکش جے پی نڈڈا اترا پردیش چنا پرباری دھرمین پردھان اور راج کے بھاچپا ادھی اکش سوطنت ردیو سنگ گورکپور میں نامانکن پتر اداکل کرتے سمیں مکہ مانتری یوکی آدھی تینات کے ساتھ موجود رہیں گے وہیں اس دوران نامانکن سے پہلے سی ایم یوگی نے گورکشنات مندر میں پوجہ ارجنا کی مندر میں رودرہ بشیک کیا سی ایم یوگی آج گورکپور سے اپنا نامانکن داخل کریں گے اور یہ اہم دن ہے کیونکہ گورکپور میں جتا پیار سمرتھن سی ایم یوگی کو ملتا ہے یہ بہت ہی خاص ہے اور گورکپور کی جنتہ کے لیے بھی آج کا دن کافی خاص ہے گورکپور کی جنتہ سی ایم یوگی کو پسند کرتی ہے اور جس طرح سے جنتہ کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ گورکپور میں سی ایم یوگی ایک بار پھر اپنی جیت دور آئیں گے اور نامانکن سے پہلے وہ پوجہ ارجنا کرتے ہوئے نظر آئے گورکپور میں جس طرح سے جنتہ کا پیار مل رہا ہے نامانکن کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے وہ گورکنات مندر میں پوجہ ارجنا ابھیشیک اور ہون کرتے ہوئے نظر آئے تصیرے دیکھ سکتے ہیں آپ صبح سے پوجہ ارجنا کر رہے ہیں جن سبا کو سمبودت بھی کریں گے اس کے بعد نامانکن داخل کریں گے آج سی ایم یوگی ان کے ساتھ دھرمین پردھان بھی موجود رہیں گے اور اس خبر پہ ہم آئی سے زدباد چیت کے لیے سمبودتا ہیمانشو جڑ چکے ہیں گورکپور سے ہیمانشو کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت سی ایم یوگی نامانکن سے پہلے جو پوجہ ارجنا کر رہے ہیں کیسا محول ہے دیکھیں یوگی آدیتنات پچھلے کئی بار سے سانسد رہے ہیں اس بار سبق کا چناؤں لڑنے جا رہے ہیں جس میں آج نامانکن کریں گے اسی کلیکٹ پرسر میں وہ کریں گے جو پیچھے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوگی آدیتنات وہی سے اپنا نامانکن پتاخل کریں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے مندر میں آج ایک پوجہ ارجنا کی ہے وہاں سے ان کا کپٹا نکلے گا اور یہی مہاران پرتاب انٹر کالیج سے یوگی آدیتنات اور ان کے ساتھ گیندری اگری منتری امیشا سوطن دیو سنگھ بھی موجود رہیں گے وہاں پہ ایک ویچول جن سبا کو سمبود کریں گے اس کے بعد پھر یہاں کر کے نامانکن داخل کریں گے ہمانشو جسرہا سی ایم یوگی آدیتنات آج نامانکن کرنے والے ہیں وہ جناو لڑ رہے ہیں تو ان کے سامنے جتنے بھی کینڈیڈیٹ اندلوں نے اتارے کیا کوئی ایسا ہے جو سی ایم یوگی کو ٹکر دے سکے ایسا تو کچھ ہی نہیں ہے کیونکہ گورککور کی جگر بات کریں یہاں کی راجنیتی میں یوگی آدیتنات کا بہت ہی مجبوط یہ سمجھ لیجے بہت مجبوط گڑھ ہے گورکپور جسرہا سے سی ایم یوگی ہمیشہ جیتے آئے ہیں بی جے پی کا دب دبا رہا ہے گورکپور میں کیا یہی وجہ ہے کہ گورکپور سے ہی ایک بار فیرے یوگی آدیتنات چناؤں لڑ رہے ہیں جی چونکہ یہ یوگی آدیتنات کا گڑ رہا ہے یہاں سے وہ ہمیشہ صحیح لڑے ہیں اس لیے ہی وہ ویدھان صبح کا پہلی بار یہ چناؤں جو وہ لڑ دے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ گورکپور کو ہی چناؤں گیا ہے ہماشیو جس طرح سے جنتا بہت پسند کرتی ہے سی ایم یوگی کو گورکپور کی جنتا کے بات کرے تو ان کا کافی سمرتھن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کیا محول ہے جنتا کے بیچ جنتا کیسا محسوس کر رہی ہیں نوانکن سے پہلے جنتا یہاں پہ پوری طرح سے اتصاہیت ہے کیونکہ پہلی بار سی ایم یوگی یہاں سے چناؤں لڑنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مانسوروبر جاتے ہیں لیکن آج انہوں نے وہاں پہ ایک ہون پوجن کیا ہے اس کے بعد وہ اپنے نامانکن کے لئے نکلیں گے ساڑھے گیارہ بجے کا سمیہ ہے نامانکن کا نامانکن سے پہلے کیا کچھ کا آرکرام ایسی امیوگی کے نامانکن سے پہلے مہارانہ پرتاپ اسکول میں ایک ورچول جن سبھا کو سمبودیت کرنا ہے جن میں اس کے ساتھ آمیت سا اور سوطن دیو سنگھ دھرمین پردھان کے اندری منتری بھی موجود رہیں گے جس طرح سے آج گورک نات مندر میں پوجہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں گورک پور میں آج کافی اہم دن ہے جنتہ کے لئے بھی گورک پور میں جنتہ کا جتنا پیار سمرتن ملتا ہے اور نامانکن جب کرنے جا رہے ہیں سی امیوگی تو جنتہ کے بیچ بھی کافی اتصا دیکھنے ہو مل رہا ہے کارے کرتا بھی کافی اتصا ہی تھے حالکہ کورونا کال کو دیکھتے ہوئے جو بھیڑ ہے اس کی انومتی نہیں دی گئی ہے زیادہ کارے کرتا موجود نہیں رہیں گے نامانکن کی دوران اور اتر پردیش مکہ منتری آدیتنات آج اپنا نامانکن پتر داخل کرنے پہنچے ہیں اور کنڈری گریہ منتری امیر شاہ پارٹی ادیاکش جی پی نڈا اتر پردیش چراپ ربھاری دھرمین پردھان اور راج کے بھاچپا ادیاکش سوتندر دیو سنگھ سبھی موجود ہیں اور درشن کرنے جب گئے تھے گورک نات مندر تو اس وقت بھی سبھی موجود رہے تھے سبھی نے درشن پوجن کیا کافی اہم ہے اور یہ سیٹ بھی کافی اہم ہے اور اس پہ دب دب مانا جاتا ہے بی جے پی کا کیونکہ یہاں پہ جو پکڑ ہے سی امیوں کی آدھیتنات کی وہ کافی زیادہ ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ سی ام کے سامنے ہیں تو وہ یعنی کہ ٹکر اتنی بہترین طریقے سے نہیں دے پائیں گے اور جو پرتیشت رہے گا ووٹ کا وہ بھی سیدھا بی جے پی کے کھاتے میں ہی جائے گا سی ام کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہم آج ساتھ ہماشت جس طرح سے سی ام کا دب دبا رہا ہے جس طرح سے انہوں نے گورک پر کی جنتہ کے لیے کام کیا ہے ہمیشہ ان کے سکھ دکھ میں کھڑے رہتے ہیں تو کافی مہتو رکھتا ہے یہ چیز تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا بھاری متوں سے یعنی کہ بھاری متوں کے ساتھ جیت سکتی ہے بی جے پی گورک پر سے اگر آپ اتحاس پیچھے کا بھی دیکھیں گے تو جب بھی چنا ہوا ہے ہمیشہ ہی یوگی آدیتنات جب بھی لڑے ہیں اپنے پرتیدیوں کو کبھی پچاس یار ایک لاکھ دیر لاکھ ایسے ووٹوں سے ہرائے ہیں اور اس بار تو کوئی ایسی لڑائی بھی نہیں دیکھ رہی ہے اور اس بار جو سامنے ان کے وپکشس نے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرے ان کے بارے میں بھی جانکاری چاہیں گے کہ بی ایس پی سے سپا سے کون کون سے پرتیاشیوں کو اتارا گیا ہے ہمانشو آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اس خبر پر ہمارا ایسا سمدھا تھا ہمانشو جڑے تھے گورکپور سے تو انہوں نے جانکاری دیئے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے اگر اتحاس دیکھا جائے تو کئی بھاری متوں سے جیت حاصل کیا بی جے پی نے اور جب بات ہو خود مکہ منتری یوگی آدھتنات کی تو جنتہ بھی کہہ رہی ہے گورکپور کی کہ ایک بار پھر سے وہ اپنی جیت دہر آئیں گے جتنا پیار سمرتن مل رہا ہے ایسا مشکل ہے کہ کوئی انہیں ٹکر بھی دے پائے تو بھاری جو گیپ ہوتا ہے ووٹوں کا تو اس کی سنکھیا کافی زیادہ رہے گی اور بی جے پی گورکپور میں اچھی سنکھیا جیت کر آئے گیا ایسا مانا جا رہا تھا کہ آیودیا سے یا پھر ماتھورا سے اس بار چناؤ لڑ سکتے ہیں سی ایم یوگی لیکن ان کو وہی انہوں نے اپنی سیٹ چنی ہے گورکپور کی جس سے وہ جیت کر آتے ہیں جہاں پہ ان کا سمرتن ہے وہ جس طرح سے گورکپور میں سی ایم یوگی اپنا اپنے لوگوں کو مانتے ہیں یعنی کہ گورکپور کے رہنے والے ہیں گورکپور سے زیادہ لگاؤ ہیں ان کا اور جنتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اپنی گورکپور کے سیٹ سہی جہاں سے وہ راجنیتی انہوں نے شروع کریے تو وہی سے ہی چناؤ ایک بار پھر سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج نامانکن داخل کریں گے جنتہ میں بھی کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کے پر یہاں سبا سیٹوں پر چناؤ پر چناؤ پرچار چرم پر ہے جہاں سپا راستری ادھیاک شاکری شادہ ورالود مکیا تا فتحاباد گرامیڑ کھیرہ گڑ چھاونی اتر اور دکشڑ ودہ سبا چھیتر کے پرتیاشیوں کے سمرتھن میں چھوٹی سبھائی کریں گے اور رتھ سے جن سمپرک کریں گے ازوران ہمارے سموداتہ نے جنت اخلیش کے تاج نگری پہنچنے سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لیا تو چلیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سموداتہ کی ایک خاص رپورٹ بھلے ہی موسم میں سردی ہو لیکن جو راز نیتک دلکی اگر بات کر رہے تو راز نیتک میں بہت گرمی نظر آ رہی ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں آگرہ کی تو آگرہ میں راز نیتک جو گلیارے ہیں ان میں بہت گرمی ہے اور جس طرح دیکھا ذرا ہے کہ پچھلے دنوں سی ام یوگی آدھتنات یہاں اپنا بہومت بڑھانے کے لیے یہاں میدان میں اتر گئے تھے اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ سبسپا سپرمیو مائیابتی خود یہاں آگرہ میں گرانٹ جیرو پہ آکھ اکھلے سیادب بھی آج میدان میں اتر گئے ہیں اکھلے سیادب جین چودری دونوں ہی آج آپ کو آگرہ کے گلیارہ میں دکھائی دیں گے اور صاحب طور سے جو پارٹی ہے اس کو مجبوط کرنے کی بات کہیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو سپا کے جو کارے کرتا ہیں ان میں خافی عصا کی لہر دکھائی دے رہی ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کس کنگی چھیتروں میں تو وہیں آپ کو بتا دوں کہ اکھلے سیادب کھیریہ ائرپورٹ سے ہوتے ہوئے اس کے بعد میں وہ ایک پریس کانفرنس کو سمبودت کریں گے اس کے بعد پریس کانفرنس کو سمبودت ہوتے ہوئے رامادہ ان کا سواگت کیا جائے گا رامادہ ہوتل کے بعد میں جن سوا کو سمبودت کر روپالے دیچھے جو پرتیاسی ہے اس کو مجبوط کرنے کے لیے حالانکہ کافی مضبودت ہی دکھائی دے رہی ہے اس وار سپاہ کی جو گلیارے ہیں ان میں لیکن پھر بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ بہا جائیں گے بہا میں بٹے سور جو بہا دے مندر ہے وہاں پو پوجا اور جنا کریں گے اس کے بعد وہ لکھنو روانہ ہو جائیں گے آگرہ سے اپنے سیوگی اشوک کے ساتھ ممتب حردوات پرائیم ٹی بی نیوز تو آگرہ سمائی سمدھاتا نے پورا کارکرم بتایا کہ کس طرح سے اکھلیش یاد آگرہ آئیں گے اور ان کا کیا کچھ کارکرم رہے گا ان کے ساتھ جیند چودری بھی موجود رہیں گے چناوی سمائے ہیں اور ایسے میں پچار پرسار اپنے چرم پہ ہیں اور اکھلیش بھی پچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے رکرت اگلی خبر کی طرف اتبھارت کے پہاڑی راجیوں میں ہو رہی جھمہ جھم بارش نے اگبا فیر اٹھنڈ بڑھا دی ہے وہیں اتر پردیش کے کئی جلوں میں بھی بارش ہونے کے بعد تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے موسم ویبھاک کا الرٹ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں موسم میں اگبا فیر تیجی سے بدلاو ہونے والا ہے رازحانی لخنوں میں شیط لہر کی وجہ سے بھیش اٹھنڈ جاری ہے موسم ویجیانکوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بدلاو رکنے والا نہیں ہے آنے والی دنوں میں بارش کے ساتھ اٹھنڈ جاری رہے گی تو وہیں کئی جلوں سے اولا ورشتی کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں پہاڑی علاقوں میں برفباری بھی دیکھنے کو مل رہی بیٹے دن بات کریں مسوری میں بھی برفباری ہوئی اور رائی بلیلی فتیپور جیسے کئی جلوں میں اتر پردیش کے کئی جلوں میں اولا ورشتی ہوئی ہے اس سے کسانوں کے چہرے ضرور اتر گئے ہیں جہاں عام لوگوں میں خوشی کے لہر دیکھنے کو ملی اولا ورشتی کی وجہ سے لیکن کسانوں کے مو لٹک گئے کیونکہ اس سے کھیتی پر کافی اثر پڑے گا فصل برباد ہونے کی آشنکہ ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ رائی بلیلی فتیپور سے سامنے آئی ہیں اولے گرے ہیں اور یہ اولوں کا سیدھا اثر کھیتی پر پڑھنے والا ہے کھیتی خراب ہونے کی جو انمان لگائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کسان کافی پریشان ہے اور اس خبر پر ہم احساس زادہ بات چیت کے لیے سموداتہ امردیب جڑ چکے ہیں فتیپور سے امردیب تھنڈ صراحت نہیں مل رہی ہے بارش سے تھنڈ اور بڑھ سکتی ہے اور اب اولے گرے ہیں تو اس سے کسانوں پہ کیا بیٹ رہی ہے دیکھیں بات بلکل صحیح ہے کہ فتیپور اور فتیپور کے آس پاس کے جنروں میں بھی کل دیر شام کشانوں کے چہرے جہاں بلکل پوری طریقے سے مایوسی چھائی ہوئی ہیں ان کے چہروں پر اور کتنا نقشان ہے نقشان کو تبھی اندازہ نہیں لے گیا سکتا پر اتنا ضرور ہے کہ کلہین کی فصل پوری طریقے سے نصد ہونے کی کاغار پر کھڑی ہو گئی ہے اور وہیں پر کھنڈ کی اگر بات کریں تو اس سمائے یہاں کا فتیپور جنپت کا جو آپ مانے وہ آر ڈگری سلسیس ہے جس کے چلتے بہت لوگ مجبوری پہ ہی کھڑتے باہر نکل رہے ہیں پر اگر دیکھا جائے تو جو سریس پیشہ والے آدمی ہیں وہ ضرور باہر نکل رہے ہیں آمیدیب موسم میں بھاک کا کیا کہنا ہے بارش ہو رہی ہے اور اب اولے بھی گرے ہیں آنے والے دنوں میں کیسا موسم رہنے والا ہے یہ دیکھیں ایسا ہے کہ بارش موسم بھاڑ نے کی جو بھوش بھاڑی ہے اس سے ابھی تھند سے رہت ملنے کے کوئی آسار نجر نہیں آرہے ہیں آپ دیکھ شکتے ہیں کہ ہمارے اس سمیں جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس سمیں یہاں پر پوری طریقے سے کوہرا تو نہیں ہے پر ہاں دھنڈ چھائی ہوئی ہے جس سے کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور موسم بھاڑ کی شتیق بھاڑی ابھی کوئی صحیح ثابت نہیں ہو پارے یہ پر ہاں اتنا جرور ہے کہ آگانی چار پاچ اور چھے پروری کو ضرور یہاں ایک بارش پر سمبھاؤنا پھر سے بل سکتی ہے تو یہ ایسا کاراڑ یہ پچھمی بیشوک پر چلتے ہو رہا ہے جی تو جس طرح سے تھند سے لوگوں کو راحت ملنے کے ابھی بھی آسار نہیں ہے تھند لگتار بڑھ رہی ہے کیا کچھ تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت جلے میں دیکھیں تیاریوں کے اگر ہم بات کریں اس وقت جناوی جو تپیش چند رہی ہے اس میں بھی ایک خند کا آسار جوڑ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو پرتیاسی ہیں وہ بھی جو پہلے کپر چناؤوں میں پر سوبہ نکل جاتے تھے دیر سام لگتے تھے اب وہ انتہائی نشی سماح ہو گیا بارہ ایک کے پہلے بارہ ایک بجے تک نکلتے ہیں اس کے بعد وہ سوال کو پانچ چلز اپنے واپس نیڑ میں چلے جاتے ہیں پر اگر یہ کی تیاریوں کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں جنپد میں اس سمیں پوری طریقے سے ہتے پور جلہ دکاری نے پوری نردے ستر رکھتا ہے نگر پنچائتوں کو گرام پنچائتوں کو پر اگر گرام پنچائتوں کی بات کریں تو گرام پنچائتوں میں اب اس سمیں چناؤی محول کے چلتے ہیں کوئی بھی تیسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ آدمی آم آدمی اگر اپنی سمسیوں سے انٹرسٹ ہے تو وہ خود اپنی سمسیوں پر سمادھان کریں نہ کی گرام پنچائت اگر ہم رہن پر شروع بات کریں تو خوتے بوجھت پر جلے میں رہن بسے رہے ہیں ان میں جرور کہیں نہ کہیں جائے جیسے جو سمیں کی جا رہے ہیں اور یہ جلے کے پرشاستن کی جلے داری بھی ہوتی ہے اب اگر بات کریں ان لوگوں کی جو کی ہر موسم میں اپنی ڈیوٹی پر لگے رہتے ہیں وہ چاہے پولیس کرمی ہو یا پھر سرکشا کرمی ہو تو ایسے لوگوں کو کتنی مار پڑ رہی ہے دیکھیں بات بلکل صحیح ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے پولیس پرشاستن کی بات کیا ہے پولیس پرشاستن کا ایک نیام ہے کہ اہاں نشم راتری شیوام ہے کہ میں رات اور دن آپ کی ڈیوٹی میں پوری طریقے سے تک پر ہوں تو اب پولیس پرشاستن کی مجبوری ہے کہ ان کو جہے اپنے چھتر کی اپنے خانوں کی اپنے آس پاس کے علاقوں کی رچھا بھی کرنی ہے تو وہ کو اپنی ڈیوٹی میں پوری طریقے سے سجاک ہے کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے جو رجتکوں کی بھرمار بھی دکھائی پڑ رہی ہے اور اس سمجھ چناوی ماحول بھی ہے تو ان کو اپنی جن میں داری کا پوری طریقے سے نروحان کرنے کا جائے دائیس کو شعبہ گیا ہے پولیس پرشاستن پوری طریقے سے اپنے دائیس کو کا نروحان کر رہی ہے جی جی امردیپ تھنڈ سے راہت نہیں مل رہی ہے دوسری طرف وہ بارش بھی ہو رہی ہے اگر بات کرے شہری چھیتروں میں تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علاو کی ویوستہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن گرامیڑ چھیتروں کا حال بہت برا ہے کیا کہیں گے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گرامیڑ چھتروں کا حال بہت برا ہے اور اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جو گرام پنچائتوں میں جو پرخان کیونے جاتے ہیں ان کی لیتک جمعے داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھتر کے باچندوں کو اس چھنڈ میں چھنڈ سے بچانے کے لیے ان کو پورے پریاد کرنے چاہیے پر وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اب اس کے لیے اگر ہم اور اوپر بات کریں تو جی مل مدہ آتا ہے کہ گرام بھی کا شرکتائیوں کا بیڈیو کا تو اس سمیہ ہم نے پہلے بھی کہا اس سمیہ پوری طریقے سے چناؤی ماحول میں پورا جہے کسے کوئی طرف دے خردہ ہوا ہے تو ایسے میں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے اہم پرمہات کی بھولہ کو جو ہے لوگ رکھتے ہوئے کل ملا کر کے سب اپنے اپنے راج رنگ میں مست ہیں پر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو وقتوں میں نہائیت گریب ہیں ان کو جو ہے لوکل فرسان دورہ جو ہے ان کو تھنڈ سے نجات بلانے کے لیے کمبلوں کا بطر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پر پرائیویٹ منسائیں بھی جو جراملوں کو جو قریب لوگ ہیں جو آسہائے ہیں ان کو جہاں تھنڈ سے راہت بلانے کے لیے ان کی طرف سے پوری طریقے سے پریاد کیے جا رہے ہیں امردیب جس طرح سے اولے گرے ہیں پس لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی مدد دی جائے گی فرسانوں کو دیکھیں ابھی ایسا ہے کہ اگر ہم سرکار کی طرف سے مدد لینے کی بات اگر کشان کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو آپ ہی تو کوئی ایسا معاملہ نجر نہیں آیا کیونکہ چناوی ماحول ہے اور اس طرح چناوی ماحول میں تو کبل لیتا اپنی بات کرتا ہے وہ کشانوں کی ہس کی بات نہیں کرتا پر اتنا جرور ہے کہ دس مارچ کے بعد مدڑنا کے بعد جو سرکار بنے گی سرکار بننے کے بعد اس میں سرکار کا کیا ایجنڈا ہوگا جو آسمائے پاریس ہوئی ہے جیسے کشانوں کو نقشان ہوا ہے اس پر وہ کیا ایجنڈا پاریس کرتے ہیں کیا کانون پاریس کرتے ہیں یہ دس مارچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا مجھے بلکل بہت بہت شکریہ مائزہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مائزہ سمدھ آتا امردیپ جڑے تفتہ پور سے خبروں میں فلحال اتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار